اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہو میں نانا مزکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے زیادہ پیسہ کمائیں کیسے زیادہ وسائل حاصل کریں ترقی کریں یہ ہم نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے اور آج اس کی سیکنڈ اپیسوڈ ہے اس اپیسوڈ کے اندر ہم ڈسس کریں گے کہ ہم زیادہ کیسے پیسہ کمائ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ اس سیریز میں چلتے رہے تو آپ کے لئے بیشمار باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو بیسیلی ایک ڈریکشن فرام کریں گی تاکہ آپ وہاں سے بہت زیادہ ترقی کرنا شروع ہو جائے اور آپ کا سوچنے کا انداز ہی بدل جائے ہمیں جو کچھ چیزیں کرنی چاہئے جو ہم نے پہلے اپیسوڈ میں بتائی تھی آج دوسری قسط کے اندر ہم آپ کو یہ بتانا جا رہے ہیں کہ اگر آپ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو فالو یور ڈریمز یہ جو ہماری ڈریمز ہوتی ہے نا اگر ہم ان کو فالو کریں سیریسلی تو ہم بہت وسائل آسل کر سکیں گے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جن کے خواب ہوتے ہیں جن کے گولز ہوتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں دو تین پرشنڈ لوگ ایسے ہیں لیکن اگر آپ کے گولز ہیں خواب ہیں ڈریمز ہیں اور آپ اس کے لیے ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ بہت بیسا کمائیں گے اور ڈریمز کو اس لیے فالو کرنا ہوتا ہے بیسیل کے لیے ہماری بہت مقتصر زندگی ہے یعنی اگر فرض کریں ایک انسان کی ستر سال زندگی ہے تو آپ سوچئے کہ اس میں سے 33% یعنی روزانہ آٹھ گھنٹے تو سونے میں گل کر جاتے ہیں تو پیچھے رہے گی آپ کی جو 66% لائف رہ گئی تو اس 66% زندگی کے اندر جو اگین 33% ہے وہ ہمارا کھانا پینہ آنا جانا ٹرائولنگ کپڑے کیا پہننے ہیں پریپریشن اس میں لگ جاتا ہے پیچھے رہ گیا ہے صرف 33% تو 33% بھی جو ہماری زندگی ہے اس میں بھی جو شروع کے 18 سال ہیں وہ ہمارے تیاری میں لگ جاتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم کالج جا رہے ہیں انیورسٹری جا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں آ جا کے پیچھے بہت تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے 6-7 سال کا ٹائم ہے تو زندگی مقتصر ہے تو اس لیے اس مقتصر زندگی کو ہمیں اپنے خواب خوابوں کو اچھیو کرنے کے لیے لگانا چاہیے کیونکہ جو ڈریم ہم نے سوچیاں بنائے ہیں جب ان کو حاصل کریں گے تو ہماری زندگی ایک خوشال زندگی ہوگی ترقیافتہ زندگی ہوگی زیادہ روپیہ پیسہ اس کے اندر آئے گا زیادہ اچھی لائف جائیں گے تو لہذا ہمیں پیسہ زیادہ کمانے کے لیے اپنے خواب دھنے چاہیے ان خوابوں کو پرسو کرنا چاہیے سو دیکھ کہ ہم فنانچلی بہت اچھے ہوں یہ جو ڈریم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو لکھنا شروع کریں سب کچھ بھی ہمیں لکھنا چاہیے روز ڈائری لکھنی چاہیے ہمیں روز کی ایکٹیوٹیز لکھنی چاہیے ٹو ڈو لسٹ بنانے چاہیے پولز لکھنے چاہیے ڈریم لکھنی چاہیے ہمیں اپنی جو مشن سٹیٹمنٹ بنانے چاہیے ہمیں ویژن بورڈ بنانا چاہیے یہ جو لکھنا ہے نا یہ بنیادی طور پر بہت بڑا ہتھیار ہے کچھ بھی حجیب کرنے کے لیے یا ہمیں اپنے اخراجات اور آمدنی کو لکھنا چاہیے ہمیں نئے انکم سورس جو ہے کو لکھنے چاہیے کیا کیا کچھ ہو سکتے ہیں یعنی لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو لکھنا پڑے گا اور آپ کو ہر چیز کو ڈائری میں لکھنا پڑے گا کیونکہ انسان کا ذہن جو ہے نا وہ ہر وقت ہر روز ساٹھ خیال آتے رہتے ہیں تو خیال آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جب کچھ چیز ہم نے لکھی ہوتی ہے تو وہ ہمیں رمائنڈ کرتے رہتی ہے کہ یہ ہم نے لکھا ہوا تھا یہ ہم نے حاصل کرنا یہ ہم نے اچیب کرنا ہے تو ہم اپنے خوابوں کی طرف زیادہ تین سے بڑھتے ہیں جبکہ ہم نے چیزوں کو لکھا ہوتا ہے تو لہٰذا ہر چیز کو لکھنا شروع کیجئے اگر آپ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں آخر بات ہے کہ کمیونکیشن بہت امپورٹن ہے بہت کمانے کے لیے کمیونکیٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے یعنی کمیونکیشن جو ہے وہ ٹو وے ہے سننا بھی ہے بولنا بھی ہے زیادہ امپورٹنٹ سننا ہے اور زیادہ امپورٹنٹ سن کے ہم دراصل اگلے کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں اس کو پھر ہم سننے کے بعد ایک سلوشن پیش کرتے ہیں جس پہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ ہم مجھے یہی چیز چاہیے دی یہی پروڈکٹ چاہیے دی یہی میری مسئلہ تھا جو آپ نے اچھی طرح سن لیا اور ویسے بھی سنانے کے بعد اگلے کو سمجھا جاتی ہے کہ آپ جو بندہ اس پہ کام کرے گا تو وہ بہتر کام کرے گا بولنا کے اندر بھی تین چیزیں ہیں یعنی بولنے کے اندر سب سے امپورٹنٹ آپ کی باڈی لینگویج ہے کہ آپ بات کیسے کر رہے ہیں آپ کب پیٹھنے کا انداز اتھنے کا انداز چلنے کا بات کرنے کا ہاتھ آلانے کا اس اس آل باڈی لینگویج تو یہ بہت میجر چنگ ہے کمیونکیشن کے اندر دوسرا ہے جو سیکنڈ نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہے کمیونکیشن میں وہ ہے آپ کی ٹون آف وائس کہ آپ اپنے آواز کو کس طرح سے اوپر نیچے کرتے ہیں اس سے آپ کے خیالات کا آپ کے پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کرنا تو یہ بہت بڑا کمیونکیشن دیس ہے صرف سات پرچنٹ وہ کمیونکیشن ہے جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے تو یہ سات پرچنٹ ہے تو لہٰذا جو کمیونکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہئے اور پھر اگر آپ پیسہ زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ انویسٹ ان پیپل کریں لوگوں میں انویسٹ کرنا بڑا ضروری ہے لوگ چاہے آپ کی آرگیونیشن کے ہیں لوگ چاہے آپ کی فیملی یہ بچے ہیں لوگ چاہے کوئی بھی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے بزنس میں گروہ کرنے کے لئے پیسہ زیادہ کمانے کے لئے کوالٹی لوگ چاہیے اور کوالٹی لوگوں کو ایک پیش پیانے کے لئے کمیونکیشن بہت چاہیے اور کمیونکیشن میں اگین لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لوگوں سننا ہوتا ہے ان کے لئے کہ اگر ہم لوگوں کے مسئلے حل کر دینا اور لوگوں کے مسئلے ہم تو پھر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ پھر فوکس ہو کے یکسوئی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کاس کے اوپر لگ جاتے ہیں جو ہم جس کے اوپر ہمارا دول ہوتا ہے تو جب لوگ ایک مقصد کے اوپر لگ جائیں یکسوئی کے ساتھ تو وہ بہت پھر کامیابی آتی ہے تو لہٰذا آپ کی زندگی میں لوگ امپورٹنٹ ہیں کسٹمر بھی لوگ ہیں انٹرینل کسٹمر بھی لوگ ہیں آپ خود بھی لوگ ہیں یعنی جن کو پروڈک آپ دے رہے ہیں وہ بھی لوگ ہیں جو پروڈک بنا رہے ہیں وہ لوگ ہیں یعنی ہر طرف لوگ ہیں لوگ امپورٹنٹ ہیں اگر آپ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اہمیت دینا چاہتے ہیں آپ بہت کمائیں گے آج کے کسٹ میں کہ زیادہ پیسہ کیسے کمائیں اور زیادہ ترقی کیسے کریں آج کی آخری بات یہ ہے کہ جی اپنا منٹور بڑائی ہے یعنی منٹور وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں آگے ہے اور آپ اس کو کام کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس نے جو کچھ اچھیو کیا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ اچھیو کرنا چاہتا ہوں تو آپ فیرنس کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو بڑی امانداری سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں آپ کو رہنمائی کرتے ہیں آپ کو اس طرح لے کے جاتے ہیں جہاں آپ جانا ہے تو زندگی میں منٹور بنائیے اور مختلف منٹور ہر وقت چینج کرتے رہی ہے یعنی آپ ایک شعبے کے اندر آپ کا ہر شعبے میں آپ کا ایک منٹور ہونا چاہیے اگر میڈیکل ہے تو اس کے اندر جو آپ کو فیزیکل فٹنس کے حوالے سے پورا گائیڈ کر اور آپ اس کے ٹرسٹ کریں اور اسی کی بتائی ہوئے راستے کے اوپر آگے بڑھیں تو جو لوگ زندگی میں پیسہ زیادہ کماتے ہیں ترقی کرتے ہیں ان کے منٹورز ہوتے ہیں اور ان سے وہ استفادہ کرتے ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہیں اس لیے بہت پیسہ کماتے ہیں اور وسائل حاصل کرتے ہیں بزنس کے ترقی کرتے ہیں آپ جو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی